میرے بھائیوں اور ان کی بہنوں علی کی فون سٹوریز میں میرے پاس ہے صرف پچاس روپے اور آج دیکھتے ہیں کہ پچاس روپے میں میں کیا کھا سکتا ہوں اور کس طرح کا کھانا کھا سکتا ہوں لاہور شہر میں جو کہ آنے والے دنوں میں مہنگا ترین ہونے جا رہا ہے مہنگائی بھی بہت زیادہ یاد تو یہ چیلنج ہے میرے پاس پچاس روپے کا پیٹ بھر میں آج میں نکلتے ہیں آج ہوئی پشکو کمال کی ہے اور چائنہ سکیم کا شیرشاہ روڈ ہے اور یہاں پر پچاس روپے میں آپ کھا سکتے ہیں اور چائنہ سکیم کے آدھی واسی جو لوگ اس ٹھیلے کو نہیں جانتے وہ آج سے جانیں گے اور جو نہیں جانتے ان کو یار ذرا خیال کرنا چاہیے تو اسلام علیکم سر جی کیا حل چاہل ہے ٹھیک ہے پچاس روپے ہیں میرے پاس آپ پچاس روپے میں مجھے کیا کچھ کھلا سکتے ہیں اور کیا کچھ ہے آپ کے پاس میرے پاس نال چاول ہے سرٹا ہے برینی ہے پالک چاول ہے چنے چاول ہے چائے کو پانک چشیں آپ کو مل سکتی پلیٹ میں مکس ہوگی اور صرف پچاس روپے میں صرف پچاس روپے میں آپ ملیں گے پیٹ بھی بڑھے گا انشاء اللہ کہ آپ آدھا یہ لے آپ کے پچاس روپے اور ہمیں بنایے بسم اللہ پڑھے سب سے کالے ہمارا چاول ماشااللہ اور یہ کیا ہے جی یہ سرٹا ہے اور یہ کیا ہمارے پاس یہ برینی ہے سر برینی اور ساتھ میں حلیم ہے یہ حلیم ماشااللہ ماشااللہ یہ سرات ہے سرات یہ سابنے چمچ چمچ یہ پچاس روپے میں اور پچاس روپے میں کیا افواد ہے جی یہ پر کے کھاس روپے میں پانچ ڈیشیں کھاس روپے میں پانچ ڈیشیں پانچ ڈیشیں بسم اللہ بسم اللہ میٹھے چاولوں کے ساتھ بھی اور نمچین چاولوں کے ساتھ ملک چنے والے ہیں ان کا ساپ گالوں میں ماشااللہ ماشااللہ میرے پاس شعب ہے میرے پاس چی ہے ارے واہ کیا بات ہے دل بڑا ہے ہاں دل بڑا ہے الحمدلہ اس دور میں بھی دل بڑا ہے میرا مگائی کے دور اللہ تعالیٰ بڑھ کر ڈال دیتا ہے میرے ساتھ ملک اللہ میرے والا ساتھ کی دعا ہے کہ میں نمہ نمہ جانب ساتھ کیتا ہے میں چھڑے نہیں کرنا ملک اللہ ملک اللہ میرے والا نے کہا پانچ ڈیشیں چاول بچے ہم سے لے گا میں لے گا میں لے گا آپ ان سے کچھ سیکھیں پچاس روپے میں اگر سب کو کھانا شانا کھلا رہے ہیں تو آپ ان سے سپورٹ کریں اور دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور ان کے لیے پچاس روپے بڑی چیز ہے آپ کسی سفید پوچ سے درہا پوچھیں نا کہ پچاس روپے ان کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے پچاس روپے میں اگر یہ آپ کا پیٹ بھر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی آپ کے پاس یہاں پر آتا ہے پچاس روپے لے کر آئے یا سو روپے لے کر آئے آپ ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں جس میں چاول سادے بریانی میٹھے چاول اور دال سب کچھ ہوتا ہے ٹکی بھی ہوتی ہے اور اس سے ان کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں اور یہ بھائی سکول بوئیز کو دس روپے کے بیس روپے کے بھی چاول دے دیتے ہیں اور ان کے چودہ طبق روشن ہوتے ہیں اور ان کے دل پر زباہ نکلتی ہے کیسی لگی ہے ویڈیو بتائیے کمنٹ باکس میں اور اگر کبھی آپ یہاں پر آئیں ہمارا سلام دیجئے کب بھائی کو اور بتائیے گا کہ آپ کے چودہ طبق روشن ہوئے ہیں کہ ہمارے تو ہوئے ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہمارے تو